میں پچھڑے ورگ سے آتا ہوں میری جاتی کو گالی دی گئی یہ بیان آپ نے سنا کئی مکھے منتری بناتے ہیں دیکھیں ہم نے پچھڑے سماج کے ویقتی کو جو ہے مکھے منتری بنایا ہے وچھتیس گھر میں وشنو دیو صاحب مکھے منتری دیکھو ہم نے آدھی واسی کو مکھے منتری بنایا ہے تو کیا آپ نہیں مانتے ہیں کہ سنگ جس جات پانت کے خلاف کیول ایک ہندو کی پہچان کے ساتھ دیش کو صوروب دینا چاہتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھی اس میں بڑی رکاوٹ ہے وہ بھی اپنے راجنیتک اوچت اور راجنیتک لاب کو ویسے ہی کھوجنے کی کوشش کرتی ہے جیسی یہ بھارتی راشتی کانگریس کے سندر میں آپ کے آروپ رہتے ہیں یہ اس سے اتر ہے کچھ کہانی میں آپ کو دوبارہ جوڑتا ہوں آپ کی آواز کافی کٹ کر آیا ہے بھارتی رہی ہے تو میں دوبارہ سے کوشش کرتا ہوں تب تک جائے پرکاوٹ جی کوئی حسنشک پر جا رہے ہیں ایک بار ان کا حسنشک سن لیتا ہوں جی جائے پرکاوٹ جی ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ ہندوگا اس سریمان جی یہ تو پوچھ لے آپ تو ہندو بنتے ہو کیول ستار کرسی اتھیانہ کے لیے ہم ہیں جرم جات ہندو ہیں ہندو ہیں اور ہندو نے کسی کی بی جی پی کے لوگوں کے سرٹیپیکسی ضرورت نہیں ہے دوسری انہوں نے بات کی میواد کی میواد کو توڑنے کا میواد کو جلانے کا اریانہ کو جلانے کا دو بار سریعنطر آر ایس ایس اور بی جی پی کے لوگوں نے کیا ہے اگر آر ایس ایس اور بی جی پی کے لوگوں نے نا کیا ہوتا آر ایس ایس اور بی جی پی کے لوگ ابھی بھی اریانہ پردیش کی جیل سکتوں کے پیچھے بند پڑے ہیں انہوں نے اس دیش کو توڑنے کا صدیان طرح سے اور باہر باہر بات کرتے ہیں ہندو تب کی ہندو تب کی تم پھیکے دار ہو کیا ہندو ہوگے ارے آپ لوگ تو پچھمی سبتہ کے غلام رہے ہو آپ کے نیتاؤں کے لوگوں نے تو اگر میں اس بات پہ چلا گیا ستر پیسہ دی ساتھی مسلمان لڑکیوں سے یا مسلمان لڑکوں سے کی ہوئی ہے ان لوگوں کو آپ پارٹی میں کیوں رکھے ہیں جو آپ ان کی وہ کرتے ہیں میرا سوال تھا کہ کیا جاتی پانتی کے آدار پر راجنیتی کرنے کی کوشی بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کرتی تو کیا سنگ کی ناراجی کی بھاج پاسے بھی اتنی ہیں کہ بھائی دیش تب ہی بچے گا جب بٹے گا نہیں یا کیول کانگریس کا صندر میں یہ چنتہ ہے نہیں بات کانگریس اور بیجیب بھی کر رہی ہیں جی بات یہ کہ جو بھی ہندو سماس کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے بھی جی پرکات جی نے کہا کہ بھائی جتنی جس کی جنسن کیا بیسے ان کی بھاگی داری تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ میر گھاٹی تو کئی ہمارے آس سے ان کا مطلب یہ کہ نور تیس بھی چلا جائے گا ہمارے پاس ایک راجی تو پورا کھا پورا چلا جائے گا نور راجیوں میں ہندو بیسے ہی الکسن کے کہیں تو وہ تو کبھی ساتھ تامائی نہیں سکتے ان کو بھاگی داری دے تو جی اور جہاں ہندو کے ساتھ مسلمان تھوڑا بات ہے جہاں بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ ہے وہاں ان کا ریزرویشن پہلے سے ہے مائنورٹی کے نام پہ ہو جائے گا تو ہندو تو گیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کانگریس سے اب یہ جو بھی بھاجنکاری مان چکتا ہے نا اس کو تیاغ رہے گا رہی بات اس کی دیکھئے اگر کوئی میرے سے پوچھتا ہے کہ میری جاتی کیا ہے تو جاتی تو مجھے بتانی پڑے گی نا جی لیکن میں جاتی کا دادار پر بھید کرتا ہوں کیا یہ دیکھنے والی بات ہے کیا میں کوئی پارچلٹی کرتا ہوں کیا یہ دیکھنے والی بات ہے کیا میں وہ جاتی کا دادار پر لوگوں کو اچھا برا بہلا کہنے کی حق داری کرتا ہوں کیا نہیں میں کہتا ہوں ہندو سماس کا چنکلپ ہے وشندو پرسنٹ کی اسطاپنا 1964 کو یہ مان سکتا ہے چھوٹی چیز بات کہنا چاہتا ہوں 1969 میں اڑتپی میں ایک دھرم سنکت ہوں کی اور اس میں باقا جب پوچی سنت جو ہے جگترو سنکرچاری اس منچ پر تھے اور انہاں کا ہندوہ صدرہ سروے نہ ہندو پچے تو ابھی محمد اکشا ہندو رکشا محمد وانتر سمانتا اور آپ دیکھیں 1964 میں 1964 کے پاس 1966 میں پریاغ راج کی درطی پر دوم راجہ کو سنتو سمیلن میں آمنتر کرنے کے لیے سویم مانی اصوک جئے جگترو سنکرچاری انہوں کا گھر پر گئے تھے کیا یہ سامجھیک سمرستہ کا بڑا ادھارن نہیں ہے کیا ہم تو نہیں مانتے آپ دیکھیں ویشندو پسند نے اپنے ارچک پروی کائم نے کم چکم پچاس